بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کارا چینل میں خوش آمدی تو دوستو آج ہم موجود ہیں پی اے چے ہاؤسنگ سکیم جلوز تو یہ بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ میسج بھی کیا تھا پرائیویٹ میں بھی میسج کیا تھا اور جو میرے جاننے والے دوست تھے انہیں نے وٹسیب پہ بھی مجھے کہا تاکہ آپ پی اے چے ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی جائیں اس سیریز کی یہ فرسٹ ویڈیو ہے اور گراؤنڈ ویڈیو ہے کیونکہ میں پہلے گراؤنڈ پہ بتانا چاہتا تھا کی کیا پوزیشن ہے اس کے بعد پھر میں ڈرون ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بالکل ان کا مین بولیورڈ ہے اور جو مین چھرات روڈ سے جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے کافی بڑا مین روڈ ہے اور اس کے ساتھ پھر لیفٹ رائٹ پہ جو ہے سرویس روڈ بھی ہے اور درمیان میں جو ہے گرینری پلانٹیشن بھی ہو چکی ہے پی ایچ اے ہاؤسنگ سکیم ڈسٹک نوشیرہ میں ہے اور سم پارٹ اس کا بیک سائٹ پہ جو ایریا ہے وہ جو ہے وہ ڈسٹک پشاور میں جو ہے وہ آتا ہے لیکن خیر ہم اس ڈیٹائل میں نہیں جاتے جس طرح پی ڈی اے ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی اسی طرح پروینشل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک دوسری اتارٹی قائم کی ہے پی ایچ اے پروینشل ہاؤسنگ اتارٹی تو اس کے انڈر یہ سکیم آتا ہے باقی اگر آپ نے آج کر دیکھا ہو ہنگو میں جو گورنمنٹ سکیم بن رہی ہے وہ بھی اسی کے انڈر ہے اور پشاور میں ایک اور چھوٹی سکیم ہے سکیم ہے وہ بھی جو ہے پی ایچ اے نے اسے کمپلیٹ کیا ہے تو یہ اس کا مین گول چوک ہے درمیان میں آپ نے بورٹ دیکھا سیکٹر اے سیکٹر بی سی ڈی اور ای تو اس میں جو مین سیکٹر ہے میں نے کافی سرچ کیا لیکن اس کا ماسٹر پلان مجھے نہ ان کے افیشل ویب سائٹ پہ ملا اور نہ سائٹ پہ کچھ اس طرح کچھ اویبیلیٹی تھی تو پھر سائن بورڈوں سے اور جو ورکر یہاں پر کام کر رہتے تو ان سے مجھے اندازہ ہو گیا جس طرح آپ انٹر ہوتے ہیں تو اے ہے پھر لیف سائٹ پہ بی اور سی ڈی اور ای سیکٹر اور تقریباً ان کے افیشل ویب سائٹ سپیڈی اور ڈیٹائل ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کنال کا یہ ٹوٹل رقبہ ہے اور اس پہ انہوں نے پلاٹنگ کی ہے پانچ مرلے دس مرلے اور کنال پلاٹ یہ ان کا پی اے چے کا سائٹ آفیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مشیندری وغیرے اس میں کافی کڑی ہوئی ہے بورڈ سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور کافی تیز کام سٹارٹ ہے وارٹر ٹینکی جو ہے وہ دیفرنٹ سیکٹر میں جو ہے وارٹر ٹینکی وہ بنی ہوئی ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر ایکسکیویٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرا چینل پلانٹ کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کرے گلہ بھی ہے دوستوں سے کیونکہ میرے ساتھ ایک آدھ دوستوں نے سیم چینل شروع کیا تھا اسلام آباد ریجن کی اور ان کے چینل کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور وہ توٹل تین چار ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہی کور کر رہے اور میں نے تو پورا خیبر پخت انخوال موسٹ کور کر لیا لیکن خیر یہ قسمت کی بات یہاں پر جو ہے وہ اینڈنگ ہوتی ہے سیکٹر اے بی اور یہاں سے پھر لیفٹ ٹرن لیتا ہے تو پھر آگے سیکٹر ڈی اور ای سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی آپ کو سائن بورڈ بھی نظر آئے جائیں گے چھوٹے چھوٹے سائن بورڈ انہوں نے لگائے ہیں کہ اندازہ ہو آئیڈیا ہو تو روڈ انفرسٹرکچر جو ہے مجھے بہت پسند آ گیا ریگل علمہ سے لیکن ریگل علمہ کافی پرانا سکیم ہے اس کے بیس پچیس سال تیس سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ سکیم ٹو تاؤزن ٹویل میں شروع ہوئی تھی اس ٹائم کے جو ہے گورنمنٹ نے یہ سٹارٹ کی تھی پھر سرکاری لوگ کے لیے اور کچھ پرائیویٹ لوگوں کے لیے بھی اس میں پلاتنگ کی جو ہے قرآن دازی ہوئی تھی تو یہ پھر یہاں پر سائن بورڈ لگا ہے سیکٹر ای کے لیے یہاں سے راستہ جادہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے اس سائٹ پہ یہ سیکٹر ڈی ہے اور سیکٹر ای بالکل اینڈ پہ ہے اور وہ میں بتا دوں گا کہ سیکٹر ای کہاں سے سٹارٹ یہ ابھی سیکٹر ڈی کا ایریا ہے تو کافی بڑا جو ہے وہ ٹاؤنشپ ہے اور اس میں جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کی جو نئی وہ سکیم ہے وہ پلاتنگ کی وہ بھی اسی میں ہی اندر جو ہے انہوں نے زمین دے دی ہے گورنمنٹ نے تو اس کے لیے بھی کافی ایکسٹینشن آگے جاری ہے بیک سائٹ پہ یہ جو ہے پشاوار موسازائی کا ایریا جو ہے وہاں سے ٹچ ہوتی ہے اور اچھ نیر اور پی ایچ اے جو فیڈرل گورنمنٹ کی فلیٹ سے ان کے ساتھ اور انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے وہ جلوزو کیمپ اور پرانا جو جیل تھا اب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا تو وہ ایریا جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اس کے سامنے بھی ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم بنی ہے اس پہ بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ویڈن فیو ڈیز میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا لیکن یہ میں نے جلدی جلدی ایڈیٹنگ کی ایک دو دوست کافی جو ہے پوچھ رہے تھے ایڈیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے نو ڈاؤٹ پھر انفارمیشن گیدرنگ میں پلاتنگ کے اور پرائیز اور مطلب بہت ساری کیونکہ جب آپ پبلک ڈومین پہ یا سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالتے ہیں تو انفارمیشن آپ کی ایکوریٹ ہونی چاہیے اگر ایکوریٹ نہیں ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے میں نہیں کہتا کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ لیکن پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو انفارمیشن ہو تو وہ ٹیک ہو یہاں سے سیکٹر ای سٹارٹ ہو جاتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو یہ جو ابھی ہم جس جگہ سے وہ ہو کر آئے وہ سیکٹر ڈی تھا اور سیکٹر ای تو سیکٹر ای بالکل بہت پیچھے تک گیا ہوا ہے اور یہ فیوچر میں کافی اچھی ٹاؤنشپ ہوگی فی الحال تو جو ہے اس کے لیے راستہ جو ہے وہ پشاور سے آپ کو جی ٹی روڈز پھر پبی کی طرف آنا ہوگا اور پبی سے پھر چرات روڈ اور چرات جو ایریہ اس طرف تو پی اے چھے سے پبی تقریباً سات کلومیٹر ہے اور پبی سے پشاور آپ لے لے پندرہ سے چودہ پندرہ یا بیس کلومیٹر تو فی الحال تو یہ پشاور سے کافی دور ہے لیکن خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پشاور رنگ روڈ جمیل چوک سے ڈبل راستہ اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ نے منظور کر لیا اور ابھی جو پرائز ہائک اس سوسائٹی میں آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے وہ راستہ جو ہے وہ پشاور رنگ روڈ سے ڈارک یہاں پر آئے گی تو اس سے قیمتیں بڑی ہیں کافی اس میں نارملی جو ہے پانچ مرلے اس میں بائیس تائیس لاکھ چوبیس لاکھ اور دس مرلے جو ہے وہ اٹھائیس سے پینتیس کے درمیان اور کنال جو ہے اٹھالیس پینتالیس سے باون پچپن کے درمیان یہ ایک رفلی ریٹ تھے اس کی اوپر آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور یہ آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن شاہد سال بعد دو سال بعد یہ ریٹ اس کے ڈبل ٹرپل ہو تو اس ٹائم مجھے پھر نیچے گالیا نہ دیجئے کیونکہ تاریخ دیکھ لیا کرے گے کس ٹائم پہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے سیکٹر ای مجھے سب سے پسند سیکٹر ای آیا ہے بہت خوبصورت ہے سیکٹر ای اور اس میں جو ہے پلاتنگ جب میں نیکسٹ ویڈیو اس کی ڈرون جو فورٹیجیز ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے سیکٹر ای کیوں پسند آیا ہے اس کی جو پلان ہے وہ آپ جب اوپر سے دیکھیں گے نا تو بہت پسند آئے گا با اے بی سی تو بلکل سیدھا سیدھا انہوں نے پلان بنایا ہے جس طرح ڈی اے چے پیشاور ہے تو اسی طرح ہی سے انہوں نے یہ کیا لیکن سیکٹر ای اور ڈی میں کافی انہوں نے جو ہے وہ ایمینڈمنٹ کی ہے اور کافی روڈ انفرسٹکچر اور ڈیزائننگ پہ بہت زیادہ توجود دی ہے باقی مساجد وغیرہ اور باقی چیزوں کا مجھے ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی فی الحال روڈ انفرسٹکچر اور پانی کا جو ہے وہ ٹینکی وغیرہ جو ہے وہ بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سارے سیکٹر میں تقریباً پانی کا انہوں نے جو ہے وہ انتظام کر دیا ہے اور پیچھے آپ کو چرات کی پہاڑیا بھی نظر آئے گی اور اس کے اس سائٹ پہ جو ہے وہ درہ ادم خیل اور جنا کڑ یہ والا ریجن ہے اور پیچھے بیک سائٹ پر اس کی موسازائی اور اچھ نیر اور بڑبیر کا جو ایریا ہے وہ جو ہے آتا ہے آگے تک یہ ٹاؤن کافی گیا ہوا ہے لیکن یہاں سے میں نے پیرے یو ٹرن کر لیا کیونکہ آگے جو ہے وہ روڈ انفرسکچر نہیں تھا صرف آم روڈ بنا ہوا تھا اور یہ ایک زیٹ ہے یہاں سے جو ہے پھر میں واپس ایک زیٹ کیا یا مین گیٹ ایک گیٹ ان کا بنا ہے اور دوسرا گیٹ بھی بالکل اس کے ساتھ قریب ہی دو تین انٹرنس ہوں گے پی اے چھے ہاؤسنگ سکیم جلوہ زو کے جہے اور اس کے بالکل فرن پہ یونسٹی مارڈل ٹاؤن بھی ہے اس پہ بھی میں ایک چوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت جلد وہ سامنے بالکل آپ کا گیٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ان کا مین گیٹ ہے پی اے چھے ہاؤسنگ سکیم اور کافی اچھی سکیم ہے یہ تیسری بڑی سکیم ہے خیبر پختنخواہ میں سرکاری جو سیکٹرز ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل پلانٹ کارنر لازمی سبسکرائب کرے ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی یہ بلکل میں جو بھی ہے وہ چرارٹ کے لیے جو راستہ گیا ہے تو میں جیٹی روڈ سے میں نے یہاں پہ ٹان کیا کافی میرا سارا دن یہاں پر آج جو ہے وہ ویسٹ ہوا ہے ویسٹ تو نہیں ہوا کام کے لیے گیا تھا لیکن بہت زیادہ تک گیا تھا تقریبا مجھے تقریبا ایک گنڈہ پینتیس چاریس منٹ پشاور سے لگے کیونکہ رش بھی تھا کافی رش تھا اور پھر جس جگہ کا آئیڈیا نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے پہنچتے پہنچتے یہاں سے مین ٹاؤنشپ تک سات کلومیٹر کا جو ہے وہ ٹوٹل راستہ ہے اور پشاور کا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو ہے جو پشاور کے ہے یا خیبر کو تم خواہ کے لوگ ہے تو جیٹی روڈ سے وہ واقف ہے ڈبل روڈ بنا ہوا ہے کچھ ایریا تک پھر آگے پھر سنگل ہے پھر جو کیمپ تا پرانا جلوزو کیمپ یہ مین جیٹی روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پبی کے ساتھ یہاں پھر ہم نے ٹان کیا تھا اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا لیے رائٹ سائٹ پہ یہ پبی بازار ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین گیٹ بنا ہوا ہے وہاں سے پھر آپ کو ہیو ٹان لینا ہوگا اور پھر لیفٹ ٹان لینا ہوگا تو جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس طرح کی میرا چینل آٹو